اسلام علیکم دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدد پردیش کی ہے کرناٹا کے بعد مدد پردیش میں ہجاب پہنے ہوئے لڑکیوں کو پریشان کرنا سٹارٹ کر دیا ہے ان بھگوہ دھاری گنڈوں نے ان جاہلوں نے ان سوروں نے سور کے بچوں نے اب مدد پردیش میں بھی مسلم لڑکیوں کو پریشان کرنا سٹارٹ کر دیا ہے گنڈوں کی سرکت کے بعد کولیج نے نوٹس جاری کیا ہے کہ کوئی بھی لڑکی ہجاب پہنے کر کولیج میں نہیں آئے گی اگلے دن سے سبھی چھاتر بھگوہ بستدارن کر کے آئیں گے اور جو ہمارے ناغہ سادو کی بننے کی دیکھچہ لے چکے ہیں چھات وہ ناغہ بیس میں ادھر آئیں گے اس کے بعد سماج یا پرساسن ہمیں اتردائیت نہ ٹھہرائے اس گھٹنا کے بعد جب ہوم منسٹر سے میڈیا نے سوال کیا تو ہوم منسٹر کا اس گھٹنا پر کیا کہنا تھا چلیے آپ کو سناتے ہیں پوری بات سامپردائیت سوہادر کی جیتی جاگتی مثال ہمارا دھتیا ہے جو سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وہ بھی میں نے دیکھا ہے محاویت دیالے کی پراشار نے کس پرشتی تھی میں کس کارل سے اور کیوں اس طرح کا عادیس نکالا میں نے کلیکٹو دھتیا کو تتکال نردیش دیئے کہ اس کی تتکال سنگیان لے پردیش سرکار پہلے بھی اس پشت کر چکی ہے کہ ہجاب پر بین کو لے کر سرکار کے پاس میں اس طرح کا کوئی بھی پرستہ و بچارہ دھی نہیں ہے اس لیے نہ تو کوئی اس میں بھرم پھیلائیں اور نہ ہی کوئی بھرم پونڈ کاربائی کریں یہ سبی سے پرارتنا ہے اور یہ دوسرا ویڈیو علی گڑھ کے ڈی ایس کولیج کا ہے جہاں پر ہجاب کے برابر سے بھگوہ شاہ لوڑ کر کے یہ سٹوڈینٹ آئے اور ان کا کیا کہنا چلیے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے ہجاب کے اوپر پرتبط لگانے کے لئے گیاپان ماننی ہے روکٹر مہودہ جی کو سوپا ہے اور بدیالہ جو ہے بدیالہ ایک سچا کا مندر ہے اور اسے کسی بھی جات درم بسی سے نہیں جوڑا جانا چاہیے جو لوگ تالیوانی مانسکتہ کے لوگ جو ہجاب کا سمرتن کرتے ہیں جو اس مہابیدیالے کے انترکت اس کے دو ٹکڑے کروڑا چاہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بہن میٹیاں کیا پہننگی اس کا نیڈ ہے ہم کریں گے تو ان لوگوں کو میں کھلی چیتا ہوں نہیں دینا چاہتا ہوں کہ یہ دیش سریعت سے چلے سریعت سے نہیں سمجدان سے چلے گا میرے نام پسکر سرمائے بہن کرو بہن کرو بھر کا ٹوپی بہن کرو بہن کرو بہن کرو تمہیں جب بہن کر آؤ گے ہم بھگوہ کو لہر آئے ہیں تمہیں جب بہن کر آؤ گے دوستو یہ جو بھگوہ دھاری گنڈے آپ کی سکرین پر بات کر رہے ہیں ان کے چہرے کو ذرا دیکھی ان میں سے کوئی بھی سٹوڈنٹ لگ رہا ہے آپ کو کوئی بھی ان میں سے دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پڑھنے والے ہیں یہ گنڈے ہیں جو سماج میں صرف گندگی فیلانے کے لیے آئے ہیں ہندو مسلم کرنے کے لیے آئے ہیں ان جیسے لوگوں کو تدکال روپ سے جیل میں ڈالا جانا چاہیے ہم وہاں کی سرکار سے شاسن سے پریشاسن سے مانگ کرتے ہیں کہ ان جیسے لوگوں کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے ان کو یہی کے یہی روک دیا جائے اور ان کو کار آواز کی سجا دی جائے کار آگار میں ان کو یعنی جیل میں ڈالا جائے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ اور جو میرا بھائی چینل پر پہلی بار آیا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر رول کا بٹن ضرور سلیک کر لیں